میرا نام عاصف شہزاد ہے اور میں پشاور نے بطور صحافی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہا ہوں 28 اپریل کو آیتہ باد میڈیکل کمپلیکس میں اپنے ٹیسٹ کروائے جبکہ وہ دوسرے دن پوزیٹیو آئے ہمارے گھر میں اب جو ہیں اس وقت سترہ افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں یہ میری چھوٹی بیٹی ہے چار سال کی زویا شہزاد اس کا نام ہے اس کا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آیا ہے تو اس کو بھی ہم نے جو ہے ہوم کرنٹائن کیا ہوا ہے سب بھائی جو ہے ہم میرے ساتھ یہ میرا بھائی ہے واجد شہزاد جو کہ پیشے کے لحاظ سے صحافی ہے اور میرے ساتھ ہی ان کا ٹیسٹ ہوا تھا اور پوزیٹیو آیا تھا جبکہ میرا چھوٹا بھائی ہے وقار شہزاد نام ہے ان کا یہ ان کو بھی گھر میں کرنٹائن ہم نے کیا ہوا ہے گھر پر ہی رہ رہے ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر شہزاد ان کا نام ہے پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں اور سکن سپیسلس بھی ہیں اپنے ڈیوٹیں سر انجام دیتے ہیں لیکن میرا بھی علاج انہوں نے کیا جس کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اوپر اپنے گھر کے چھت پر ہی جب اوترے میں چرپائی اپنے لگائی ہے اور یہی پر ہم گھر والوں سے الگ تھالگ رہ رہے ہیں کھانے پینے کا سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی پر ہم اپنے کھانے پینے کا سامان جو ہے سب سے الگ کیا ہوا ہے لا کے ہمیں دے دیتے ہیں اور ہم یہاں پر کھا لیتے ہیں اگر حکومت بروقت جس وقت ہم چھے بھائی اس کے شکار ہوئے تو حکومت ہمارے میرے مطلبات مان لیتی اور مجھے الگ کوئی کرنٹائن سینٹر میں ہم سب بھائیوں کو اشب کر دیتی بروقت میرے گھر والوں کی سکریننگ ہو جاتی تو میرے جو دیگر گھر کے بچے ہیں جو لیڈیز ہیں ان کو یہ مرض لہاپ نہ ہوتا یہ بابا تو ابھی چل رہے تو اس میں ہمارے پاس فسیلیٹیز کا مسئلہ نہیں ہے کورنٹائن کا جب کوئی کہتا ہے کہ میں آئیسولیشن میں جانا چاہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کرنا چاہتا ہوں جب وہ یہاں پر یہ کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو یہ آپشن ہو جاتا ہے مل جاتا ہے لیکن اب اگر وہ بے اختیاطی کریں اور وہاں پہ گھر میں ان کے دوسرے لوگوں اور یہ بھی ضروری نہیں ہیں کہ کیا گھر میں جو پہلے سے یہ ہو چکا ہے گھر میں لوگوں کو پہلے سے ہو چکا ہے یا اس ایک بندے میں جو جس کا جس کا ٹیسٹ ہوا ہے جس کی طبیعت کیونکہ کچھ لوگوں میں آپ نے گلوبلی بھی دیکھیں پاکستان میں سپیشلی پھر ہمارے صوبے میں اس طرح کے لوگ بھی ہے جن میں علامات ظاہر ہی نہیں ہوئے